اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں مائی چنل ویڈیو دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو جی دوستو بہت سے دنوں سے یہ تصویر ہمارے فیس بک پر سندھی تحریروں کے ساتھ وائرل ہوتی آپ دیکھ رہے تھے اور کافی دوستو احباب سندھی نہ سمجھنے کے سبب اس کا پس منظر پوچھ رہے تھے اس تصویر میں قبر کو زنجیرے لگاتا ہوا ایک چخص آپ کو نظر آ رہا ہے جو وطن عزیز پاکستان کا سرکاری ملازم اور صوبہ سندھ کا مشہور و معروف پرفیسر ساجد سنبرو ہے اس کے متعلق پڑھنے سے قبل پہلے قبر کے متعلق جان لیں کہ یہ شخص سندھ کا معروف عدیب اور سندھی زبان میں دوستو سے زائد عدبی کتب لکھنے والا انگلیج سے سندھ میں عدبی کتب ٹرانسلیٹ کرنے والا اور سندھ کا دنام زمانہ اسلام دشمن عطا محمد بھمبرو ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام راجہ داہر رکھا تھا اس عدیب عطا محمد بھمبرو کی دو دن قبل پہلے موت ہوئی اور اس نے مرنے سے قبل ایک اسلام دشمن وسیحت لکھی اور ویڈیو ریکارڈ کروایا جس میں کہا کہ میں عطا محمد بخش اپنے علم تعلیم کے مطابق سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں دوستوں کو وسیحت کرتا ہوں میری نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے کیونکہ میں اسلام کو بڑا فریب اور جھوٹا سمجھتا ہوں میرے سینے اور چہرے سے کفن ہٹا کر مجھے اندھے مو قبر میں دفن کیا جائے تاکہ میرا سینہ اور مو درتی ماتا سے مل جائے تاکہ میں ماتا درتی کو ہمیشہ چومتا رہوں میری قبر کو اوپر سے پکا کیا جائے اور قبر کی چاروں طرف مضبوط لوہی زنجیریں ڈالی جائیں جب سینہ ازاد ہو تب وہ زنجیریں کھول دی جائیں قبر کے سرحانے یہ کتبہ لکھا جائے یہاں سینہ ماتا درتی کا ایک غلام دفن ہے جس کی قبر سینہ ماتا کی ازادی تک زنجیروں سے جکڑی رہے گی اب آ جائیں اولین ذکر شخص پرفیسر ساجر سومبرو پر جو اس قبر پر زنجیریں لگاتا نظر آ رہا ہے یہ شخص شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں پرفیسر ہے قومی خزانے سے منتھلی ڈیڑھ لاکھ تنخواہ لیتا ہے اس کے باوجود یہ خبیس نسل شخص اپنے آپ کو غلام باور کہلواتا ہے تو دوستو ابھی تک ہم نے بات کی تھی اطام حمد بہمبرو پر ابھی بات کریں گے اطام حمد بہمبرو کے بیٹے کی اطام حمد بہمبرو سندھ کی تاریخ کے موضوع پر متعدد کتابوں کے مصنف تھے انہوں نے دوزار بارہ میں صدارتی اوار لینے سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا راجہ داہر گاؤں میں زمینیں سنبھالتا ہے اور چار جون کی شب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کے گاؤں باچل بہمبرو کا محاصرہ کر کے ان کے بیٹے کو حراست میں لے لیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے اطام حمد بہمبرو کا دعویٰ تھا کہ ان کا بیٹا کبھی مجرمانہ کاروائی میں ملوث نہیں رہا بلکہ وہ ایک سنجیدہ کومپرس سیاسی کارکن ہے اور اس پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے نوجوان بیٹے کو جالی مقابلے میں حلاق کر دیا جائے گا یا تشدد میں حلاق کر کے مسح شدہ لاش پھینک دی جائے گی جیسے اس سے پہلے بھی کومپرس کارکنوں کے ساتھ کیا گیا ہے 26 جولائی 2015 ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اطام حمد بہمبرو کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر سکوں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ